اسلام علیکم ناظرین آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں جنزدہ ڈرامے میں ابیہ کا کردار ادا کرنے والی خوبصورت اور ٹیلینٹیڈ ادھکارہ اصل میں کون ہے اور ان کا پروفیشن کیا ہے برٹ پلیس ہائیڈ ویڈ میری لائف کے بارے میں اور ان کے کریئر کے بارے میں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو بلکو سکپ نہیں کرنا تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ اس طرح کی آنے والی نیو اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اب یہاں کا ہے ریل نیم نازی جہانگیر ہے اگر ہم ان کے پروفیشن کی بات کریں تو یہ ایکٹریس اور مورل ہے ان کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے بیچولر ڈگری ان فیشن ڈیزائننگ کیا ہوا ہے اور انہوں نے کچھ عرصہ تک فیشن ڈیزائننگ کی جوب بھی کی ہے یہ 28 اپریل 1988 کو پیدا ہوئیں اور ان کی ایکٹھ ہرٹی فائیو یئرز ہے اگر ہم ان کی برت پلیس کی بات کریں تو یہ اسلام آباد میں پیدا ہوئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ وہیں پر ہی رہائش پذیر ہیں لیکن یہ کام کے سلسلے میں کراچی آتی جاتی رہتی ہیں ریلیجین اسلام نیشنیلٹی پاکستانی ہائٹ 586 انچ ویٹ 55 کےجی اگر ہم ان کی میری لائف کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی لیکن موسین آباز حیدر کے ساتھ ان کا آفیر رہ چکا ہے لیکن یہ آفیر ان کا کوئی زیادہ عرصہ نہیں چلا اور ابھی ان سے بریک اپ کر چکی ہیں اگر ہم ان کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور ان کی دو خوبصورت بڑی بہنیں ہیں جن کی یہ تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں ہوبیز کی بات کی جائے تو انہیں شوپنگ کا بہت زیادہ شوک ہے ان کا فیورٹ کلر بلیک اور ریڈ ہے ہیر کلر براؤن آئس کلر براؤن اگر ہم ان کے فیورٹ ایکٹر کی بات کریں تو ان کا فیورٹ ایکٹر دانش تہمور ہیں اگر ہم ان کے کریئر کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ایزے مورل کے طور پر کیا اور ان کے فینز انہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور دو ہزار سترہ میں انہوں نے ڈراما سیریلز کرنا شروع کیے جن میں کہیں دیب جلے میرے موسین بھروسہ گلی میں چاند نکلا دل تنہا تنہا بے روخی جو ان کا ڈراما سیریل بہت زیادہ سپر ہٹو اور انہیں اس ڈرامے سے بہت زیادہ شورت بھی ملی اور ان کے فینز ان کی ایکٹنگ کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں گائز آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو نازج جہانگیر کیسی لگتی ہیں تو اب ہم آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ